موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈو زرنبش اردو کی آواز ہے آج سولہ نومبر پیر کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی مزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ اور جاؤں میں کابز پاکستانی فوج کا آپریشن جاری کیس سے دو افراد جبری طور پر لاپتا پنجگور میں کابز پاکستانی فورسز پر حملے ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کر لی بحیثیت قوم کسی بھی ملک سے مدد لینے کا حق ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ تیرہ نویمبر کو بلوچ نیشنل مومنٹ کی طرف سے مرکزی سطح پر ویبنیر منقض ہوا تفصیل خبروں میں سن سے لاپتا افراد کی بازیابی کے لیے کراچی میں جی ایچ کیوں راول پنڈی تک لونگ مارچ بند بستے پاکستان کے پی کے کے علاقے میرشاہ میں پی ٹی ایم کا تاریخی جلسہ منقض ہوا گلگت بلتستان میں انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے گنتی جاری اتوبیا میں بس پر فائرنگ درجنوں افراد حلاق یہ تھی چند اہم قبروں کی سرکیاں آئیے بلوچستان سے مطلع خبر سارن بلو سے سنتے ہیں کیچ اور آواران کے علاقے جھاؤ میں وسی پیمانے پر قابض پاکستانی فوج کی طرف سے آپریشن کیا جا رہا ہے جھاؤ میں بیلا سے مزید فوجی دستوں کی آمد بھی جاری ہے ریڈیوز رنبش کے نامنگار کے مطابق جھاؤ کے علاقے ارہ سے پاکستانی فوج اونٹوں کے ذریعے علاقے میں داخل ہوئی ہے اور بیلا سے بڑی تعداد میں فوجی دستوں کا علاقے میں آمد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس سے قبل پاکستانی فوج بڑی تعداد میں گروک اور اورناچ کی طرف سے سورگر میں داخل ہوئی ہے جن کے ساتھ مقامی ڈیت اسکارٹ کے کارندے بھی بڑی تعداد میں ہمراہ ہیں علاقہ دور دراز اور مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے آپریشن کے حوالے سے مکمل تفصیلات تک رسائی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے دوسری طرف کیج سے اطلاعات ہے کہ تین ہفتوں سے گورکوپ میں شروع کیا جانے والا آپریشن تاحال جاری ہے جہاں پاکستانی فوج نے دو افراد واحد اور نیاز سکنے کور بازار کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے جہاں خواتین نے مضاہمت کی ہے اور مضاہمت کرنے والے خواتین پر فوج نے بہیمانہ تشدد کی جس سے کئی خواتین زخمی ہوئی ہیں کیج سے کابز پاکستانی فوج نے دو افراد کو حراست میں لے کر نامالوم مقام منتقل کر دیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے کیج کے مرکزی شہر تربت آسکانی بازار میں چھاپا مار کر لیاقت ولدی نور محمد اور لیاقت ولدی سفر کو حراست میں لے کر نامالوم مقام منتقل کر دیا جو تاہا لا پتہ ہیں مذکورہ افراد گزشتہ دنوں بلیدہ میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں قتل ہونے والے اسحاق بلوچ کے قریبی رشتدار ہیں بلوچستان لبرائشم فرنٹ کی سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اللہ نظر سمیت دیگر آزادی پسند تنظیموں کو بھارت کی مدد حاصل ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ پیغامات میں کہنا تھا کہ ان کی تنظیم بین الاقوامی اصولوں کی تحت جنگ آزادی لڑ رہی ہے اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ بلوچستان کی آزادی کے لیے کسے بھی ملک کی مدد لیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے مطابق غیر ملکی امداد اور دہشتگردی کے پاکستان کے الزامات بے بنیاد ہیں ہم بین الاقوامی اصولوں کے مطابق جنگ لڑ رہے ہیں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی قوانین اور اصول ہر قوم کو آزادی وطن حاصل کرنے کا حق دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور فوج کا ترجمان حواظ کھو بیٹے ہیں اسی لیے اس طرح کے بے بنیاد پروپیگنڈا کا سہارا لے رہے ہیں یہ محض سیاہ پروپیگنڈا ہے پھر بھی بحیثیت قوم ہمیں کسی بھی ملک سے مدد لینے کا حق حاصل ہے خواہ وہ ہندوستان برطانیہ یا کوئی اور ہو انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ اور آئی ایس پی آر اپنی فوج کے حوصلے بلند کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں گیلانی نے شرم و شیخ میں بھی یہ حربہ آزمایا رحمان ملک بھی یہی باتیں کہتے تھے لیکن وقت اور حالات نے انہیں غلط ثابت کیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر کا کہنا تھا کہ قابض فوج کا دعویٰ ہے کہ تین ہیلیکپٹر ہمارے لیے فوجی امداد لائے ہیں لیکن کہاں سے اگر یہ سچ ہوتا تو بلوچستان بہت عرصہ پہلے بنگلہ دیش کی طرح آزاد ہوتا آزادی پسند رہنما نے کہا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب ان کی ترقی کے لیے بلوچوں کی نسل کشی کرنا ہے پاکستان کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ نے انسانی حقوق سے متعلق پاکستان کی موقف کو مزید خراب کر دیا ہے اس کے علاوہ پاکستان دہشتگردوں کی مدد کے لیے ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں مستقل طور پر شامل ہے اور ہم بحیثیت قوم ان دہشتگردوں کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے لشکر خراسان اور دیگر کی شکل میں ہم پر حملہ کیا پاکستان کے فوجی کیمپ ان کے ٹھکانے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کٹ پتلی پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ تربت اور شہر میں کرفیو اور گردنوہ کی ناکہ بندی پر کہنا تھا کہ یہ باتیں بلوچستان میں پاکستان کا نو آبادیاتی چہرہ ظاہر کرتی ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے تیرہ نومبر کو یوم شہدائی بلوچستان کی مناسبت سے مرکزی سطح پر آن لائن ویبنار اور بلوچستان کے علاوہ کئی ممالک میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا آن لائن پروگرام سے پارٹی چیئرمن خلیل بلوچ ڈائسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ ممتاز انسانی حقوق کے کارکن پیٹر ٹیکیل نیشنز ویڈاوٹ اسٹیٹ کے رہنما گراہم ویلیم سن ممتاز تاریخدان ڈاکٹر نسیر دشتی بانوک کریمہ بلوچ اور ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما ہدایت بھٹو نے خطاب کیا مرکزی سطح کے ایک اور پروگرام میں پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ ڈپٹی سیکریٹری جنرل استاد باب اللطیف بلوچ مرکزی کمیٹی کے ممبر مہاگنج بلوچ مرکزی کمیٹی کے ممبر زفر بلوچ سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا بلوچستان میں مختلف علاقوں میں پروگرام کے علاوہ جرمنی کے شہر ہینوفر میں شہدہ کی یاد میں چراغان کیا گیا اس دوران شہدہ کی تصاویر موبتیاں اور پھول سجائے گئے جس میں بینم کارکنان اور مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ ایک میوزیکل پروگرام منقض کیا گیا جس میں معروف انقلابی گلوکار میر احمد بلوچ اور ساتھی فنکاروں نے بلوچ شہدہ کی یاد میں گیت پیش گئے مذکورہ تمام تقریبات کی تفصیلی رپورٹ بلوچ نیشنل مومنٹ کے ترجمان نے جاری کی ہے جو ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگ بلوچ نے کہا ہے کہ گیارہ نومبر کی شام ان کی سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے ایسا فیزک چوک کے قریب قائم قابض پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر اس وقت حملہ کیا جب فورسز کے اہلکار باہر بیٹھے تھے حملے میں چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال کیے گئے جس سے فورسز کا ایک اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا جبکہ حملے کے بعد پولیس نے سرمچاروں کا تاقب کیا اور ان کی راہ روکنے کی کوشش کی جس پر ہماری سرمچاروں نے پولیس پر فائرنگ کی جس کا مقصد صرف اور صرف انہیں تمبیہ کرنا تھا اور بلوچ ہونے کے بنا پر انہیں نقصان نہیں پہنچایا گیا بی بگر بلوچ نے خبردار کیا ہے کہ اگر پولیس اپنی اس طرح کی گھناؤنی عمل سے باز نہ آیا اور بلوچ سرمچاروں کے خلاف سرگرمے عمل رہا تو مجبورم پولیس کے خلاف سخت اقدام اٹھانے پڑیں گے دوسری طرف لشکر بلوچستان کی ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی سرمچاروں نے پنجگور میں پروم فوجی کیم پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے قابض فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا جس کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے پاکستانی حکومت نے بلوچستان کی کھٹ پتلی حکومت سمی دیگر صوبوں اور وفاقی تحقیقاتی ادھارے ایف آئیے سے کہا ہے کہ انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین سمی بارہ سو سے زائد افراد کو گرفتار کرنے کے لیے تمام وسائل بروی کار لائے جائیں جن میں بلوچستان سے سینکڑوں افراد شامل ہیں ایف آئیے کی طرف سے جاری ہونے والی لسٹ میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی ساتھی محمد انور کا نام بھی شامل ہے ان افراد کو ڈاکٹر امران فاروق قتل کے مقدمے میں اشتہاری قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان پر ریاست کے خلاف تقاریر کرنے کے مقدمات بھی درج ہیں ایف آئیے کی جانب سے جاری ہونے والی انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں ایسے افراد کی سب سے زیادہ تعداد صوبہ خیبر پختنخواہ سے ہے جو سات سو سنتیس ہے جبکہ ایک سو ایک سٹھ خطرناک اشتہاری ملزمان کا تعلق بلوچستان سے ہے ایف آئیے کے مطابق بلوچستان سے انتہائی مطلوب افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق قلدم تنظیم بلوچستان لبرائشن آرمی سے ہے سنت سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے لواہ کنگ کا جی ایچ کیون راولپنڈے کی طرف آزادی مارچ جاری ہے یاد رہے سنت سباہ کی طرف سے آزادی مارچ کا اعلان کیا گیا تھا جو دس نومبر کو کراچی پریس کلپ سے شروع ہوئی تھی اس مارچ میں سنت سباہ کے رہنما انام اباسی سمیت معروف انسانی حقوق کے کارکن ہانی گل بلوچ شازیہ چانڈیو فیصل آرہ سمیت آتف چانڈیو ڈاکٹر فتح محمد خوسو اور دیگر درجن و لاپتہ افراد کے لواہ کن ساتھ ہیں مارچ کا آخری پڑاؤ جی ایچ کیون راولپنڈی ہے لواہ کن نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس وقت تک آرمی ہیڈکوارٹر پر دھر نہ دیں گے جب تک ان کے پیاروں کو بازیاب نہیں کیا جاتا ہے اب علاقے اور عالمی خبر پیش کریں گے خلیل وادلہ پشتون تاپوز مومنٹ کی طرف سے قیبر پکتونکوہ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں ایک جلسہ منقت کیا گیا جس میں پی ٹی ایم کی مرکزی قیادت اپرا سیاب کٹک اور پرتلہ بابر سمیت آزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی اس موقع پر پشتون تاپوز مومنٹ کے سربرا منظور پشتین نے قبائلی ازلا میں بڑھتی ہوئی ٹارگیٹ کلنگ اور گمشدگیوں پر تشویش کا ازار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے اپنے کتاب میں منظور پشتین نے کہا اس جلسے کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی ایم کو کوئی بھی قتم نہیں کر سکتا انہوں نے جلسے کو کرکمر واقع میں علاق ہونے والے اپنے ساتھیوں کے نام کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب لوگ انہیں سلام پیش کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر آزم پاکستان نواز شریف نے کراچی واقع کی رپورٹ کو ایک مرتبہ پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند لوگوں کی لاقانونیت اور آئین شکنی کا الزام پوری فوج کو نہیں دے سکتا نواز شریف نے سوات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے سے ویڈیو لنک کے ذریعے کتاب میں کہا کہ میں اس پریس ریلیس کی ایک مرتبہ پھر پرزور مضمت کرتا ہوں اور اسے مسترد کرتا ہوں یہ انکوائری رپورٹ نہیں ہے بلکہ ایک منگڑت اپسانہ ہے جس میں کسی سوال کا جواب دینے کے بجائے بے شمار نئے سوالات اٹھا دیئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس واردات کے حکم دینے والے اصل کرداروں پر پردہ ڈال کر آلہ کار بننے والوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے جمعیت علمہ اسلام کے امیر اور پی ڈیم کے سربرا مولانا پزل ریمان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا پیسلہ کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ مشترکہ ہوگا اور مذاکرات ہوئے تو پی ڈیم کے پلیٹ پام سے ہوں گے ڈیرہ اسماعیل کان میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے مولانا پزل ریمان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور بلاول بٹو زرداری الفاز کی تعبیر میں اقتلاع ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مشکل یہ ہے کہ بعض دفعہ شخصیات کے پیچھے اداروں کا بھی تصور ہوتا ہے اس لئے بعض دفعہ سیاستدان اس بات کے اتیاد کرتے ہیں کہ ہمیں شخصیات کا نام نہیں لینا چاہیے اور اداروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے لیکن بعض سیاستدان سمجھتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس کا اظہار کر لینا چاہیے انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک سال قبل ایران میں حکومت مقالف مظاہروں کے دوران کریک ڈاؤن اور اس دوران اونے والے قتل عام کا معاملہ دی ایک میں قائم عالمی پوجداری عدالت میں اٹھایا ہے انسانی حقوق گروپ عالمی انصاف اور ایران میں پانسیوں کے کلاب کام کرنے والی تنظیم مہا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ برس نومبر میں ایرانی پولیس کے آتوں مظاہرین کے قتل عام کا معاملہ بین الاقوامی پوجداری عدالت میں اٹھایا ہے آنے والے چند دنوں میں عالمی پوجداری عدالت نومبر دوہزار انیس کے دوران مظاہرین کے قتل عام اور کریک ڈاؤن کی تحقیقات شروع کرے گی اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے کہا ہے کہ گہر اعلانی مقامات پر جوری معات کی موجودگی سے متعلق ایران کی وضاحت محتبر نہیں ہے قبر رسا ایجنسی اے اے پی کی ایک رپورٹ کے مطابق آئی اے ای اے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایرانی اقام کی جانب سے جوری مقامات کے عوالے سے کچھ معلومات پرام کی گئیں اور ایجنسی نے ایران کو آگاہ کیا کہ ان کا جواب تیکنیکی عوالے سے محتبر نہیں تاہم بدستور زیرے گوھر ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ایک مقام پر یورینیم کے زراد کی موجودگی سے متعلق مکمل رپورٹ میں ایجنسی کو درکار وضاحت موجود نہیں ہے چین سمیت بیرل کائل کے پندرہ ایشیای ممالک نے دنیا کے سب سے بڑے آزاد تجارتی معاہدے پر دستکت کر دیے ہیں نئے تجارتی معاہدے میں امریکہ شامل نہیں ہے دستکت کی تقریب اتوار کو ویتنام کے دارالحکومت انوئی میں جنوبی مشرقی ایشیای ممالک کی تنظیم آسیان کے ایک ورچویل اجلاس کے بعد ہوئی علاقہ تجارت کے پروک کے لیے یہ معاہدہ تیپانے میں آٹھ سال لگے جس سے توقع ہے کہ اس سے کتے کی دو آشار یا دو عرب آبادی مستفید ہوگی اور آر سی ای پی نامی اس معاہدے سے ٹیکسوں میں کمی لائی جائے گی تجارتی ضوابط نرم کیے جائیں گے اور سپلائی چین میں بہتری پیدا ہوگی آر سی ای پی میں جنوبی مشرقی ایشیای ممالک کی تنظیم آسیان کے دس رکن ممالک سمیت چین جاپان جنوبی کوریا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں اسرائیلی فوج نے اتوار کی صبح گزہ میں پلستینی مضامتی تنظیم آماز کے ٹکانوں پر عملے کیے ہیں اسرائیلی فوج کے مطابق یہ کاروائی گزہ کی پٹی سے دو پلستینی راکٹوں کے اسرائیل کی جانب داگے جانے کے جواب میں کی گئی ہیں اس سے قبل اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ اب تے کی شب گزہ پٹی سے دو راکٹ جنوبی اسرائیل پر داگے گئے پوری طور پر کسی جانی یا مادی نقصان کی اطلاع نہیں ملی البتہ ایک راکٹ کے نتیجے میں سائلی شہر اشدود میں کترے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے تھے ایتوپیا کے شمالی علاقے تگرائے کے اکام نے اتوار کے روز ایریٹیریا پر میزائل عملوں کی ذمہ داری قبول کر لی تگرائے کے سربراہ کے مطابق ان کی زیر کمان فوج نے ایریٹیریا کے صدر مقام میں واقع ہوائی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جس کے بعد سپاراتی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کی تزدیک ہو جاتی ہے جن میں ایتوپیا میں گزشتہ دو عفتوں سے جاری لڑائی میں تیزی کی قبریں دی جاری تھی دوسری طرف ایتوپیا میں مسلح افراد کی مساپر بس پر پائرنگ سے چونتی سپراد علاق ہو گئے ہیں ایتوپین یومن رائٹس نے کہا ہے کہ مساپر بس پر پائرنگ کا یہ واقعہ مغربی ایتوپیا میں رونما ہوا ہے ایتوپین اکام نے بس پر پائرنگ سے علاقتوں کی ذمہ داری نسلی امتیاز کی عامی ایک ملیشیا پر آئیت کر دی ہے سودان کی کد مقتر اسکری کانسل کے سربرا جنرل عبدالفتہ البرحان نے اسلحہ رکھنے والوں مسلح تحریکوں کے اناثر اسکری کاروائیوں میں ملوث افراد اور حکومت کے قلاب پرتشدد مظاہروں میں حصہ لینے والے اپراد کے لیے عام معاپی کا اعلان کیا ہے حل برحان کے دستکت سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ارو شخص جس نے اتیار اٹھائے یا پوجی کاروائیوں میں عصہ لیا جنوبی سودان کے ساتھ امن معاہدے کے قلاب اٹنے والے اناثر اور مسلح تحریکوں اور سیاسی جماعتوں کے سیاسی رینماوں کو عام معاپی دی جاتی ہے یہ تھے خلیل واد اللہ اسی کے ساتھ یہ آج کلیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بار میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہے